اسلام علیکم میرے ورچ کیسے ہیں آپ لوگ امیت کرتے ہیں سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے آج امیت کرتے ہیں میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی میری نیشن والی پلاؤں اور بہت ہی مزیدار سو بنانے والے ہیں جو میری پیچ بینے ہیں جانب کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے گوشت لے رہی تھا گائیں کا تقریب پہلے یہاں پر میں نے تمام گرم مسائلہ اٹ کر دیں چھوٹی رائچی اور پھول وغیرہ اس کے بعد میں نے یہاں پر زیرہ اٹ کر دیا سابود دنیا پساوہ اٹ کر دیا کالا زیرہ اس میں اٹ کر دیا اور میں نے گرم مسائلہ اٹ کر دیا ہم نے اس میں ہر میرچہ اٹ کر دیں ہر میرچہ آپ نے ایسی ڈالنی ہے آپ چاہیں تو پیس کر بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر اس کے بعد میں نے یہاں پر یہ اپنے پلاو کا مسائلہ لیا اٹ کیا اس میں اگر آپ کے پاس پلاو کا مسائلہ اٹ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر ہے تو آپ لوگ بھی ڈال گئی اس کے سکتے ہیں اس کے بھولے اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے کم سے کم بھی ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے آپ لوگوں نے آج میں بہت لیکسی آپ کے لئے پلاو لے کر آئی ہوں یعنی یقینی پلاو اور وہ دوسری پلاو تاہر کئی کہتے ہیں لیکن آج میں بہت مزیدار سے میرینیشن والی پلاو لے کر آئیں تو آپ لوگ دیکھیں کہ بہت مزیدار بن کے تیار ہوگی اچھا یہاں پر ہم اس کو دو تین گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر دو تین گھنٹے ہمارے ہو چکے ہیں اور بہت اچھے سے یہ اس کے اندر مسائلہ بھی ہے جو جیسپ ہو چکا ہے اب اس کو پکانا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے سب سے پہرے ہم نے پتیلہ لے لیا پتیلے ہم نے گھی ایٹ کرنا ہے جب بھی آپ چامل بنائے یا آپ لاو بنائے تو اس میں گھی استعمال کیا کریں اچھا یہ ہم نے یہاں پر کمی یوز کرنا ہے کیونکہ ہمارا چکنائی والا گوشت ہے تو اس میں سے بھی گھی نکلنا ہے تو اس لئے گھی کمی یوز کریں تاکہ اس میں زیادہ کینہ ہو جائے اچھا یہاں پر دیکھیں آپ لوگوں نے پیاس کو زیادہ نکل آ لینا بلکل ریڈ نہیں کر لینا تھوڑا سا کرنے کے بعد اس پر ہم نے اپنا گوشت اٹ کر دیا اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے ایک سے دو میں بھون لیں گے اس کو تاکہ بس یہ اچھا سا پہلے تیار ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ اس میں پانی اٹ کر دیں گے جتنا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جتنا آپ کا گوشت نہیں ہے آپ نے اس میں پانی اٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کا گوشت بہت زیادہ اچھے سے نرم ہو جائے سوفٹ ہو جائے اور یہاں پر دیکھیں میں نے اپنا پانی ڈال دیا ٹھیک ہے پانی ہم اتنا ہی ڈالیں گے جتنا ہمارا پا گوشتا تھا تاکہ گوشت اچھی طریقے سے اس میں گل جائے کم سے کم بھی چاری سے پنتاریس منٹ لگتے ہیں بڑے کی گوشت گلنے میں ٹھیک ہے تو اگر کوکر اولیبل ہے آپ کے پاس تو آپ کوکر میں بھی اس کو کر سکتے ہیں لیکن میں نے پتیلے میں بنایا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے چالیس منٹ تک چالیس منٹ لگتے ہیں اچھا یہاں دیکھیں ہمارے ہو چکے ہیں بہت مزیدار سا گوشت ہے یار یہاں اپر سے میں نے اس میں لیمن ایٹ کر دیا ہے لیمن کا بہت اچھا فلیور ہوتا ہے اور یہاں پر میں نے اس میں آلو بھی ڈال لیتے ہیں کیونکہ آلو کے بغیر تو پلاو مکن ہے نا کیونکہ ہم پسن کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے اس میں آلو ایٹ کر دیا ہے چاہت میں پس سوا کیلو تھا ٹھیک ہے ایک سی ڈیٹ گھنٹہ میں نے اس کو بھی گھو دیا تھا آپ چاہے تو سیلے کی بنایا ہے آپ چاہے تو بناسپدی کی باتا ہے میں نے یہاں پر سیلے کی بنائیں پھر اس میں ہم ایک دو پول اور یہ لکڑی وغیرہ ایٹ کر دیں گے یعنی گرم مسالہ اور اس کے بعد میں نے اس میں لیمن ایٹ کے وہ لیمن ایٹ کر دیا جو ہم نے پہلے اس میں ڈالی تھے اپنے نمک آپ اپنے حضب زائقے کے اس سے استعمال کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو چاہے بھی جا ہوں میں یہاں پر سکتے ہیں یعنی ہی غیرہ ہونا چاہیے زادہ غلوت نہیں ہی ہنا چاہیے کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا جب آپ دم لگاتے ہیں تو چاہے بھی زادہ غل جاتے تو آپ کو چاہے بھی ٹھوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر اٹھنا پس trunk وقت ہم کامال دیمارٹ ہے اپنا چاہر لیوری کیٹر ہے چاہر لیکن مزیدار پس reminded میں نے اسے میں نیوٹ ہ注presر okay دینے چاہتا ہے نرمو کا بھی بہت اچھا فلیور ہوتا ہے بہت اچھا فلیور ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے کور کر کے رکھ دینا ہے پندر منٹ تک دیکھیں یہاں پر ہماری ہو چکے مزیدار سی پلاو تھی یار بہت ہی مزیدار پلاو میں ایک چیز کے رنگ جو ہے وہ نہیں دلتا بعض لوگ پلاو میں رنگ ایٹ کر دیتے ہیں آپ کی مرضی آپ لوگ رنگ والی ڈالنا چاہے ہیں لیکن میں نے یہاں بلکل بھی رنگ یوز نہیں کیا ہے دیکھیں میری پلاو ہو چکی تھی یار بہت ہی مزیدار سی بہت یونیک ریسی پی اگر آپ کو پسند ہے تو لائک کریں سبسکرائب اور شیئر کریں